موسیقی اب تک ہم لوگوں نے ورگ دن فائلوٹ کرنا سیکھ لیا اور زمین کی سرفس کے اوپر بھی ورگ دن فائلوٹ کس طرح سیکھ لیا جاتا ہے اسے ہم لوگ جان چکے ہیں لیکن اگر میں زمین کی سرفس پہ نہیں بلکہ زمین سے بلندی پر جا کر ورگ دن کرنا چاہوں کسی بوڈی پر یا اسے زمین سے باہر سپیس میں لے کے جانا چاہوں تو اس پر وقت کیسے ہوگا اگر میں یہ جانا چاہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو مجھے گریوٹی کے بارے میں بتانا ہو چاہیے کہ یہ گریوٹیشنل جو ہے وہ زمین کی اندر کہاں کہاں تک ہیں یہ کیا چیز ہے اور کیا سپیس میں بھی گریوٹیشنل ہے یا نہیں جہاں پر میں اس بوڈی کو موک کرانا چاہتی ہوں گریوٹیشنل کے بارے میں ہم سب کو نیوٹن کا وہ فیمس لوگ تو مالو ہی ہے کہ نیوٹن نے کہا تھا کہ کوئی بھی دوئر سام ہو دوئر ان کا سائز ہو یا ان میں سے بہت چھوٹا اور بہت بڑا ہو یا دونوں ہی بہت چھوٹے ہو تو ان کے درمیان ہمیشہ forces of attraction ہوں گی یہ ہمیشہ ایک دسے کو attract کریں گے نیوٹن نے کہا تھا کہ یہ جو فوج جس کے رسی ایک دسے کو attract کرتے ہیں وہ ان کے masses کے products کی directly proportion اور ان کے center سے جو distance layer کیا جائے گا اس کے جو square ہے اس کے inverse proportion آئے گی یہ نیوٹن کا لوگ تھا نیوٹن نے یہ بھی بتایا کہ مختلف اجسام کے درمیان کشش کی قوت مختلف ہوتی ہے یعنی کہ اگر میں کہوں کہ میں کھڑی ہوں اور آپ بھی کھڑے ہیں تو ہم دونوں کے درمیان بھی attraction کی force ہونے چاہیے تو ہمیں کسی کے ساتھ تکرانا چاہیے لیکن یہ بات نہیں ہوتی اس چیز کو ہم لوگ ایک اور اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ زنین ہم چونکہ زنین ایک planet ایک سیارہ ہے اس کے اندر رہتے ہیں تو ہم سب تو اس کے جز ہوئے اور ہماری جو وہ زنین ہے وہ ہماری head جیسے کہ آپ اگر کالوج یا انیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کالوج یا انیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو آپ کے فرد جو پرنسپلہ ویسی ہے آپ کا اس کی آپ کو بات ماننی پڑتی ہے وہ جو بھی عردت دے آپ کو بے کرنا پڑتا ہے اسی طرح جو ہماری ارخ ہے اس کی gravitational کی value سب سے زیادہ ہے ارخ میں مجود ہر چیز سے تو کیا ہوتا ہے کہ ارخ کی جو gravitational کی value ہے ارخ کے سینٹر پر بہت زیادہ maximum ہوتی ہے ارخ کی gravitational کی value اب ارخ اپنی اس gravitational کی ویجا سے زمین پر مجود ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس لیے مقلب جسام کے دل میں اٹرکشن کا اور مقلب جسام کی زمین کے ساتھ اٹرکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہر چیز وہ زمین کی طرف اٹرکشن جاتی ہے ہمارا چلنا ہے ہم چل پاتے ہیں زمین پر کھڑے ہو پاتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے جسم کے درمیان اور زمین کے درمیان gravitational کی force ہوتی ہے گانیاں چل پاتی ہیں گانیاں سرکوم پر اسی ورس سے چل پاتی ہیں کہ ان کے درمیان اور زمین اس کے درمیان gravitation کی force ہوتی ہے اسی ورس سے مقلب جسام جو ہے چل پاتے ہیں حرکت کر پاتے ہیں گانیاں وغیرہ moment show کر پاتی ہیں اور جیسے ہی ہم زمین سے کچھ بلندی کی طرف جائیں یہ زمین سے کچھ گہرائی کی طرف جانا چاہیے تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو گریوٹی ہے جی کی ویلیو ہے جی یہ کم ہانا شروع جاتے ہیں یعنی کہ اس جگہ پر بھی منیمم ہوگی اور نیچے بھی منیمم ہوگی یا بس زیادہ میکسیمم کہاں ہوگی میکسیمم یہ ہمیشہ اپنے سینٹر پر ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب ہم زمین زمین سے بلندی پر جیسے پہاڑ ہیں ماؤنٹ ایورس کے ٹو وغیرہ ان چوٹیوں پر جاتے ہیں تو زمین سے بہت 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 بلندی پر ہوتے ہیں تو زمین کے سینٹر سے جیسے جیسے فارسہ کسی چیز کا زیادہ ہوتا جاتا ہے تو وہاں پر جی کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے تو اس جسم اور جو زمین اور اس کے دل میں جو اٹرکشن کا جو ریلیشن ہے وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے اب اگر ہم گریوٹی کی ویلیو کی بات کریں کہ زمین کی گریوٹیشنل کی پوسڈ ہے وہ کہاں کہاں تک ریکٹ کرتی ہے تو یہ بات ہے کہ جو زمین ہے اس کے گریوٹیشنل کی فیر سپیس میں ہر جگہ ہے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کہاں تک ہیں زمین کے سینٹر سے لے کر ہر وہ جگہ جہاں تک کسی بھی بوڈی تو چاہے آپ سپیس میں لے جائیں یا آپ زمین کے اندر تک سے لے جائیں اگر وہ جساں آپ زمین کس زمین سے بلندی پر ہیں میں سپیس پر فرض کر لیجی لے کے جا رہے ہیں اور دور دور جہاں تک مرضی آپ لے جائیں اگر اس جسم کو زمین اپنے سینٹر کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سارا کا سارا ریجن جہاں تک زمین اس بوڈی کو اٹریکٹ کر رہی ہے وہ زمین کی گریوٹیشنل فیلڈ کے اندر آتا ہے زمین کی گریوٹیشنل فیلڈ کبھی بھی زیرو نہیں ہوتی ہے زمین ہر چیز کو اپنے سینٹر کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے پر یہ پڑتا ہے جیسے جیسے آپ اس جسم کو جیسے بوڈی سے ایک نام دے لیتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو زمین کے سینٹر سے بہت دور 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 لیتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ اس پر جو گریوٹی کی ویلیو ہے گریوٹیشنل فورس ہے زمین کی اٹریکشن کی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی شروع آہ کم ہونے شروع ہو جائے گی اور ایک پوائنٹ ایسا ہوتی ہے جہاں بہت کم مینیمام ہوگی جسے ہم نگلیجیبل کہتے ہیں لیکن زیرو ایک زیرو کیسی بھی پوائنٹ پر نہیں ہوتا اسی طرح مکلف جو پلینٹ ہیں گلیکسیز ہیں ان کے اور زمین کے درمیان بھی اٹریکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہر پلینٹ کی ہر سیارے کی اپنی ایک گریوٹیشنل کی ویلیو ہوتی ہے جس طرح ہماری ارتھ ہے اس لیے اپنی گریوٹیشنل کی ویلیو ہے اسی طرح سن کی ہے اسی طرح مون کی اور مکلف پلینٹ کی ہوتی ہے اب اگر ہم بات کریں گے گریوٹیشنل کی ویلیو کی سن کی سن چونکہ زمین سے بہت ہی بڑا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے وائس پرنسپل جو ہیں آپ تین ایورسٹی یا کالج کا وہ سن ہے اور جو آپ ہیں زمین زمین کی گریوٹیشنل کی ویلیو کم ہے جیسا سٹوڈنٹ کی ویلیو جو ہے کالج میں پرنسپل سے تو کتنی کم ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو جیسے کالج میں اپنے پرنسپل کے جو ہیں آرڈر ان کو اوے کرنا پڑتا ہے ارتھ کو بھی اسی طرح کرنا پڑتا ہے ارتھ کو بھی جو ہے وہ سن کا آرڈر اوے کرنا پڑتا ہے اور سن کیا کرتا ہے اپنے گریوٹی کی ویلیو زیادہ ہونے کی ورائے سے ہماری جو ارکھ ہے وہ اس سن کے آراؤنڈ روٹیشن شروع کر دیتی ہے چونکہ ہماری ارکھ کی ویلیو کم ہے اور جو سن ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو ہماری جو ہے زمین وہ اس کے اٹرکشن کی ورائے سے اس کے آراؤنڈ روٹیشن شروع کر دیتی ہے اپنا ایک الادہ سامیدار بنا لیتی ہے اور اسی کے اندر زمین ہماری ارکھ کی ویلیو ہے اگر میں اسے مون بنا دوں اس طرح سے تھوڑا سا آسور مہی کے رنگ کا جو ہوتا ہے اسی طرح سامس لیجے مون ہی ہے اور مون کی جو گریوٹی کی ویلیو ہے وہ ارکھ کی گریوٹی کی ویلیو ہے اگر یہ ہماری ارکھ ہے تو اب یہ جو مون ہے یہ ہماری ارکھ کی اراؤنڈ روٹیشن شروع کر دیتا ہے اسی طرح سے یہ بلکل سا بات ہے کہ جو چیز جس چیز کی گریوٹی کی ویلیو کم ہوگی وہ زیادہ چیز بہت زیادہ گریوٹی والی چیز کی اراؤنڈ جو ہے وہ روٹیشن شروع کر دیتا ہے اسی طرح سپیس میں ہوتا ہے مختلف جو جو پلینٹس وغیرہ ہیں ان کی گریوٹی کی ویلیو کم ہوتی ہے وہ اپنی گریوٹی کی ویلیو کے حساب سے جو ہے وہ سن کے اراؤنڈ جو ہے روٹیشن شروع کر دیتے ہیں یہ تو ارث کی گریوٹیشنل فیلد کے بارے میں تھا کہ کہاں کہاں تک اسی گریوٹیشن فیلد ایکٹ کرتی ہے اور ارث کیوں سن کے اراؤنڈ جو ہے وہ شروع کرتی ہے اب ہم نے شروع بات کی تھی کہ نیوٹن نے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا سو جسم ہے اسے میں زمین سے باہر لے کر جاتی ہوں تو زمین اور اس کے درمیان اٹرکشن ہوگی فرس کیجئے کہ میں ایک اپل لے دی اپل ہے زمین سے باہر ایک پڑا ہوایاں کوئی بہت نائس تھا کہ کوئی اپل ہے جو بہت بھی چھوٹا زمین سے اگر اس کو سپیس میں لے کر جائے جاتا ہے تو نیوٹن کے قانون کے مطابق اس کو زمین کی طرف اٹرک کرنا چاہیے اور ہوتا بھی یہ کہ زمین کی اٹرکشن کی جو فورس ہے وہ بہت زیادہ تو زمین اس کو اپنے دور ٹکٹ تل لیتی چھوٹی شی تو باڑی ہے اسے زمین اپنے دور کھینٹی ہے اور یہ سیدھا آسمان سے زمین پر سڑک پڑا کر گر پڑتا ہے کیونکہ بہت ہی چھوٹا ہے اور اس کو زمین نے اپنے سینٹر کی طرف کھینٹ لیا اب بھی یہ بات ہے کہ اس جسم کو زمین اپنے سینٹر کی طرف کھینٹ سکتی ہے تو پھر اس پیشپ اگر کو کیوں نہیں کھانتی انہیں بھی تو ہوا میں جاتے ساری زمین پر آ کر گر پڑنا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ نیوتے نے کہا تھا اپنے لوگ میں آسے 300 سال تقریبا 300 سال پہلے نیوتے نے یہ بات پہی تھی اور اس کو کسی نہ کسی ویلوسٹی سے جا کر زمین سے اوپر زمین کی قطع سے اوپر جا کر اس میں ہوریزونٹلی پھینکیں ہوریزونٹلی یعنی اس دریکشن میں پھینکیں اس بوڈی کو تو ہوتا کیا ہے کہ جس ویلوسٹی سے آپ اس کو پھینکتے ہیں اس ویلوسٹی سے یہ زمین دور جانے کے بجائے یا واپس آرکھ پر آنے کے بجائے زمین کے اراؤنڈ جو ہے وہ روٹیشن شروع کر جاتی ہے اور اسی ویلوسٹی سے روٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جس ویلوسٹی سے آپ اسے باہر پھینکتے ہیں لہی وجہ ہے کہ ہم لوگ سپیشف وغیرہ کو سیٹلائٹس وغیرہ کو کچھ نہ کچھ زمین سے بلندی پر لے جا کر ہائٹ پر اسے کچھ نہ کچھ ویلوسٹی دے کر اس کو ہوریزونٹلی پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے بجائے ہوریزونٹلی جانے کے یہ جو ہے ارث کی سرپس کے اراؤنڈ روٹیشن شروع کر دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جو یہ سیٹلائٹس وغیرہ ہیں سپیشف وغیرہ ہیں یہ زمین پر آ کر گرتے نہیں بلکہ اس کے اراؤنڈ جو ہے اور وہ ریوالٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مسئل یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہ جو ہماری سیٹلائٹس ہیں ان کو ہم لوگوں نے نائنٹس میں پڑھا تھا ایک بات پڑھی تھی سینٹیوپیٹر سپورچ کے بارے میں یہ جو سیٹلائٹ ہے جس کو ہم لوگوں نے موک کرانا ہے اس کو ہم لوگوں نے کوئی نہ کوئی دھاگا باندھ کے کوئی اتنا بڑھ آدمی تو آج تک نہیں بن سکا کہ وہ سیٹلائٹ کو دھاگا باندھ کے اور پھر اس کو دائرے میں گمائے تو زمین کے گرد موک کرنا شروع ہے ایسی بات نہیں ہوتی ہم نے اسے کوئی نہ کوئی ویلوسٹی دیا ہے اور اس ویلوسٹی کو ہم لوگ سینٹیوپیٹر ویلوسٹی ویسی سے زائر کرتے ہیں اب یہ سینٹیوپیٹر ویلوسٹی اس کو ملی کہاں سے اس کو سینٹیوپیٹر فورس سے ملی ہوگی اور یہ سینٹیوپیٹر فورس جو کسی جسم کو دائرے میں روتیٹ کراتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ سینٹیوپیٹر فورس ہماری گریویٹیشنل فورس دیتی ہے جو اٹھ کی ہے تو ہماری اٹھ کی اسی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے وہ جو سیٹلائٹس یا ہماری سپیشپ وغیرہ ہیں وہ مومنٹ کے کامل ہوتے ہیں اب ہمارا جو اصل کام ہے وہ یہ پتہ کرانا ہے کہ جو اگر میں جسی جسم کو زمین کی سرطے سے باہر یعنی سپیس میں لے جاتی ہوں اور اس کو میں سپیس میں موم کراتی ہوں تو مجھے وہ پوائنٹ فائنڈ آٹ کرنا ہے جہاں پر سر سے جو زمین ہے اس کی گریویٹیشنل کی ویلیو بلکل ہی کامی انگلیجیبل ہو جائے جسے میں کہہ سکھوں گی تقریباً زیرو کے ہی مطابق پہنچ چکی ہیں اب پرس کی جیسی یہ زمین ہے مجھے پاس ہلا ہے جسے کہ ہم دو انسان وگر میں اسے موگ کراتی ہوں میں طرف ایک انسان اور geworden اور میں اسے موگ کرانا چاہا رہی ہم جہاں تشاری ہے جو زمین کی گریویٹیشنل سیلڈ کے اندر ہی رہتے ہوئے یہ زمین کی گریویٹیشنل فیلڈ کے اندر ہی زمین سینٹر پر زمینくی گریویٹیشنل فیلڈ زیادہ ہوتی ہے میں اس کی اور realidad ب leading بلندی پہ لے کے جا رہی ہوں اور ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ زمین کی گریوٹیشنل فیلڈ کے اندر کسی جسم کو اگر بلندی کی طرف لے کے جائے جائے تو اس میں جو ہے ورک دن کیا جاتا ہے اسے ہم لوگ گریوٹیشنل پوٹنشنل انرڈی کی کیٹیگری میں لیتے ہیں تو مجھے اب جسم کو موک کراتے کراتے اس پوائنٹ تک جانا ہے جہاں تک جا کر میں یہ کہہ سکو کہ یہاں پر جو گریوٹیشنل پوٹنشنل انرڈی ہے وہ بلکل ہی زیرو ہو گئی ہے یا وہ تقریباً زیرو ہو گئی ہے یعنی کہ میں اس کو زیرو کے اکویل لے سکتی تو مجھے یہ پوائنٹ فائنڈ آٹ کرنا ہے اسے ہم لوگ اپنے اگلے ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس ویڈیو کے لیے یہیں تک کہیں کہ آپ گریوٹیشنل فیلڈ کے بارے میں جان جائیں گریوٹیشنل فیلڈ آٹھ میں کہاں کہاں تک ہوتی ہے اس کی طرح سے ہماری آٹھ جو ہے وہ سن کے آراؤنڈ روٹیٹ کر رہی ہے اور کس طرح سے گلیکسیز وغیرہ اور یہ جو سیٹالائز سپیشف وغیرہ ہماری آٹھ کے آراؤنڈ روٹیٹ کرتے ہیں اور کیوں زمین پر آکر نہیں گرتے اور کیسے ہم ایک جسم کو زمین اگر زمین سے کچھ بلندی پر لے جائیں اس پیس میں تو وہ زمین پر زمین کی گریوٹیشنل فیلڈ کہاں کہاں تک ہے جو لا محدود ہے بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوائنٹ جہاں پر زمین کی گریوٹیشنل فورس اس جسم پر اس پر لگ رہی ہے بہت ہی تھوڑی رہ جائے بہت ہی تھوڑی اس فیلڈ کو اس علاقے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی فیلڈ کم ہو گئی ہے لیکن زیرو کسی بھی جگہ پر نہیں ہوتی تو آتی لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم لوگ کام کرنا چکھیں گے کہ کس طرح سے ہم کسی جسم کو سپیس میں لے جاتے اس پر وگن کرتے ہیں